ہیلو فرینڈز آج ہم آپ کو بتائیں گے ہری میرچ کا اچار کیسے بناتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ہری میرچ تو یہاں پر میں نے پانس گرام ہری میرچ کو دھو کر کے سکھا لیا ہے اور بیچ میں سے اس طرح سے میں نے اس میں کٹ لگا لیا ہے اب ہمیں اس میں چاہیے کچھ مسالے یہاں پر جو ہم نے سونف لی ہے اور یہاں پر لیا ہے ہم نے زیرا اور ساتھ ہی ہم نے لیا ہے میتھی دانا اور پولونجی یہ اچار میں مین ہوتا ہے کلونجی ہمیں زیادہ نہیں لینی ہے اور یہاں پر ہمیں لی ہے سرسو کے دانے یا اس کو آپ رائی بھی بولتے ہیں یہ کالی والی رائی ہم نے یہاں پر لی ہے تو اب ہم نے یہاں پر سونف کا پاودر بنا لیا ہے یہ ہم نے زیادہ بارک نہیں پیسا ہے تھوڑا دردرہ ایسے ہی ہم نے زیرے کا پاودر بنایا ہے اب ہم یہاں پر سرسو کے دانے کو بھی پیس لیں گے رائی کو اس کو بھی اسی طرح بارک کر لیں گے آپ کو ہم نے بتایا تھا ہری میچ کو ہم نے اس طرح سے بیچ میں کٹ کر کے رکھ لیا ہے وہ سارے مسالے بھی پیس لیا ہے لیکن میتھی دانا اور کڑونجی جو ہے اس کو نہیں پیسنا ہے اب آپ جس میں مسالے ایڈ کریں گے وہ بڑا برطن ہونا چاہیے تو یہاں پر میں نے ایک بڑا پین لیا ہے تھالی لی ہے اور اس میں سبھی مسالے ایڈ کر دوں گی تو یہاں پر میں نے پچاس گرام زیرہ پچاس گرامی سونف اور یہاں پر میں نے پچاس گرامی رائی لی ہے اور اب ہم ڈالیں گے کولونجی کولونجی کو آپ بینہ پیسے ہی ڈالیں اور میتھی دانا اگر آپ چاہے تو تھوڑا موٹا دردرہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم ایسے ہی ایٹ کریں گے اب ہم اس میں مکس کریں گے مسالے تو یہ تو ہمارے آگئے اچار کے مسالے اب ہم یہاں پر ڈالیں گے اس میں حلدی پاودر تو یہاں پر ہم نے تین سے چار بڑے چمچ حلدی پاودر ڈالا ہے اور اس میں اب ہم ایٹ کریں گے سالٹ نمک نمک آپ کو سادر نصار رکھنا ہے تو یہاں پر ہم نے تین چمچ نمک لے لیا ہے اور کچھ لیں گے ہم یہاں پر پیسا ہوا ہنگ ہنگ اچار میں بہت مین ہوتا ہے اور آپ اس کو زیادہ نہ ڈالیں نہیں تو اچار کڑوا ہو جاتا ہے یہاں پر ہم نے لیا ہے آدھے کپ سے بھی کم کالا والا سرکہ آپ چاہے تو وائٹ وینگر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں وائٹ سرکہ اب ہم یہاں پر لے لیں گے سرسو کا اوائل یہاں پر ہم سرسو کا اوائل اتنا ڈالیں گے جس میں ہمارا مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے تو اب ہم تھوڑا اوائل ڈال کے پہلے اچھے سے اچار کے مسالے کو مکس کر لیتے ہیں تیل میں جب ہمارے سارے مسالے اچھے سے مکس ہو جائیں گے تب ہم اس میں ہری میچ ایٹ کریں گے ہری میچ کو آپ کو مسالے کے اندر نہیں ڈالنا ہے مسالہ جو ہے آپ کو ہری میچ کے اندر بھڑنا ہے جہاں پہ ہم نے بیچ میں کٹ لگایا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے آپ اچار بنائیں گے تو بہت ہی تیسٹی بنے گا تو فرنس یہ میری گھر کی ریسے پی ہے اور ہم گھر پہ ہر سال اسی طرح سے بناتے ہیں بہت ہی تیسٹی ہمارا میچ کا اچار بنتا ہے جو سب کو پسند بھی آتا ہے تو اس طرح سے ہم نے سب ہی میچ میں اچھے سے مسالہ بھڑ لیا ہے اب ہم اس کو ایک ڈبے میں بھڑ لیں گے آپ اچار بنانے کے لیے کوئی بھی کانچ کا باؤل یا کوئی بھی ایسے پلاسٹک کا ڈبہ لے سکتے ہیں جو ایر ٹائٹ کنٹینر ہو اس میں بھی آپ اچار بنا کے رکھ سکتے ہیں اور آپ کو اس کو بہت ہی اچھے سینہ ٹھوک کے بھڑنا ہے اور اوپر سے ہم نے تھوڑا مسالہ ڈال دیا ہے اب ہم اس میں اوپر سے تھوڑا آئل اور ڈال دیں گے تاکہ جو ہمارا اچار ہے وہ اچھے سے پک جائے اس کو آپ دو سے تین دن دھوپ میں رکھیں گے تو آپ اس کو بعد میں یوز کر سکتے ہیں فرینڈز میری یہ میچ کے اچار کی ریسپی آپ کو کیسے لگی ہے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو پلیز اس کو ضرور ٹائی کیجئے اگر آپ میرے چینلیس پر نئے ہیں تو چینلیس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے